موسیقی خون سفید ہو گیا ناخلف بیٹے نے والد کی جمع پونجی پر قبضے کے بعد گھر سے نکال دیا مومبر والد دردار کے دیکھے کھانے پر مجبور تھانہ خاکی میں اصول انصاف کے لیے درخواست دی تو اہل مالا نے سلح کرادی بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی دوبارہ گھر سے نکال دیا عبدالطیف والد دعود مغل ساکنا دانو آل بیرکونڈ مانسرہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات میڈیا کو بتاتے ہوئے الزام آیت کیا ہے کہ میرا نافرمان بیٹا شوکت اور پوتے سمیت دیگر نے مجزد و کوب کیا پتھر مارے اور گھر سے زبردستی نکال دیا عبدالطیف دعود تانی کے رہنا مار فیروز قلوبات جرہا تھا مار کھوٹ کا جرہا تھا گھر سے نکال کر جوے پتھرہ گھر میں رہنے آسان جرہا تھا سجاد کو سجاد ناربیان مخالفات شروع کر دی بھائیے سن وزرا کی تھا اور اٹھادا نہاں تو اجیب جوے جاں نہاں انہیں سن مار کا مارے پوترے جن اور کھراز اسن بھی مار کا کھار سے نکال دیا بابا یہ تھا آسان اللہ رہنے دیگر رہنے دیگر رہنے ہم سہرے بچان اے تھے کیا دیگر رہے نا جوے دیگر رہے نا بس جسرے گزارہ کر جوے دیگر رہے نا ہوں کو تمکیاں دینے کے تو کوئی گولی مار سام پوترے سراغیاں وہ گولیاں دا کہ انگاشی رہے کے آسی تو کوئی گولیاں مار سامیاں ہماروں ہے کھالتا ہوں نے جمہاں کنجی جیزا تھا ہمارے دن کی جیزا میں انہیں خرج کر رہے ہیں انجرہ تھا مکانے تھے بھی لا رہے ہیں اور نو لاکھ روپیہ میں مقاندہ بھی لایا ساڑھے ساٹھ لاکھ روپیہ اس کو نگ دی خرجہ دیتا ہے رہا ہمارے کو خرجہ نہیں اینا سنیتا ہے ساز بھی نہیں کیتا وہ مریض ہے جناتہ اس کو کیا کھڑا میں دالت پر تیس کیتے تھا اور دالت اس گلالا فیصلہ کرتی کہ مر اقابے کر دییا یا اسے اقابے کر دییا باشے انصاف ہونا چاہیے آج کو رباہ دے نفع نقصان دا جناتہ ہے جبکہ نو مرلہ رازی ذاتی لاکھ روپیہ مالیت سے خرید کر بیٹے شوکت کے نام کی اور مکان تعمیر کرایا جب مکان تعمیر ہوا تو مجھے سازج کے تحت گار سے دے کے دے کر نکال دیا اور اب قتل کی دمکیاں دے رہے ہیں مجھے کچھ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ دار میرا بیٹا شوکت ہوگا ساری زندگی اولاد کی پروش پر صرف کی لاکھ روپیہ مجھ سے نکتی بھی وصول کیے بیٹے کے خلاف اپنے حقوق کے لئے عدالت سے رجوع کیا ہے امید ہے کہ انصاف ملے گا تام سنگین نتائج کی دمکیوں سے دلبرداشتہ ہو کر میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو کام بالا تک پہچانے کی غرض ہے آج یہ بیان ریکارڈ کرا رہا ہوں عبدالعطیف کی طرف سے بیٹے شوکت پر لگائے گئے الزام اور ان کی ذاتی نویت کے ہیں ڈی ایم ایم نیوز کی ٹیم کا اس متفق ڈی ایم ایم نیوز مانچه را